موسیقی 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 ٹائڈنز کی ٹیم آج بہت اچھا کھلی اسی لئے وہ جیت کے حق دار بھی ہیں جس طریقے سے گجرا ٹائڈنز کی ٹیم نے میڈل آورس میں بلے بازی کری ہمیں اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہماری ٹیم کو بھی میڈل آورس میں کیسے بلے بازی کرنی ہے اس پر اپنا نرانتران بٹھانا پڑے گا پاور پلے میں ہی ہم نے دو سے تین وکٹ گوا دیئے تھے and I think وہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ہماری ٹیم نے مقابلے میں پچھڑنا شروع کر دیا تھا مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر میچ میں اسی طریقے سے ہم میڈل آورس میں یا پر پاور پلے میں وکٹ گاواتے رہے تو مقابلے مشکل ہوں گے یہ IPL ہے جب آپ مقابلے ہارتے ہیں تو اگلا مقابلہ آپ کو اور زیادہ ہارڈ لگتا ہے پرنت مجھے لگتا ہے کہ اس مقابلے میں سیکھنے کو بھی کافی کچھ ملا جس دھائرے کے ساتھ گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کھیلی اور جس تیجی کے ساتھ انہوں نے وکٹس لی اس سے ہمیں سیکھنے کو ملا ہی ہے اور ساتھ ہی جب آپ کے پاس پانٹنگ جیسے کوچ ہوں تو کس چیز کی کمی جب آپ وکیلے ہوتی ہیں یا مقابلے ہار جاتے ہیں تو ایسے ہی کوچ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں امپروف کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ میں پانڈیا کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا پہلی بار کپتان بنے ہیں لیکن ایسا لگا نہیں کہ وہ پہلی بار ٹیم کے کپتان بنائے گئے ہیں انہوں نے کپتانی بہت اچھے سمالی امید ہے کہ آگے چل کر ان کو سفلتہ ضرور ملے گی لیکن اگر دلی سے سامنا ہوا تو اس بار گجرات کی ٹیم پکا ہارے گی دو سو پنت اپنے بیان میں بھاوک بھی تھے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا اوورس میں وکٹ گر گئے دراصل آپ کو بتا دے للیت یادت و امپائر کی گلتی کسے ہی آؤٹ ہو گئے تھے پرنتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے پنت اور پانڈیا میں کون بہتر ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی دازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنے واد